ہائے فرند، ویلکم بیک توم آئی چینل دوار گارڈننگ کیسے ہیں؟ آپ سب بھوکم چینل تھا، اوکمید خیریہ سے ہوں گے؟ آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گی شملب ایچ گھر پر کس طرح ہگا سکتے ہیں؟ کیسے بچاؤں ممکن ہیں؟ کتنی دھوپ، کتنی چھاہوں میں رکھنے ہیں؟ کتنا پانی دینا ہے؟ سارے انفورمیشن آپ کو اسی وڈیو میں مل جائے گی ویسے تو شملہ مرچ اگانے کے کئی طریقے ہیں گھر میں لائے گئی شملہ مرچ بھی اگا سکتے ہیں اور بازار سے پیج بھی قرید سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو شملہ مرچ لیے ہیں ایک لال والی اور ایک ہری والی تو ہری والی شملہ مرچ کے بیج تو شاید ہی اگر اگر اگ بھی جائیں گے تو اس کے پودے بڑے نہیں ہوں گئی اور اس پر پھل نہیں لگے گا لال والی جو شملہ مرچ ہوتی ہے اس کو اگانے کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیج جو ہے وہ پک چکے ہوتے ہیں مچیور ہو چکے ہوتے ہیں پکے بیج ہوتے ہیں تو جب ہم اس کے پکے بیجوں کو ہارویسٹ کرتے ہیں شملہ مرچ کے اندر سے نکالتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو گاتے ہیں تو پودے کامیابی سے بن بھی جاتے ہیں اور ان میں آگے چل کر پھل بھی لگتا ہے یہ جو ریڈ بیل پیپر ہے یعنی کہ جو لال والی شملہ مرچ ہے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کہیں کہیں سے اورنج ہو رہی ہے اور کہیں کہیں سے یہ یلو ہو رہی ہے تو یہی شملہ میرچ جب مچور ہو جاتی ہے تو اپنے کلر بدلنے لگتی ہے پودے پہ لگے لگے تو جو اورنج والی شملہ میرچ ہے اس کے بعد یہ یلو کلر میں تبدیل کر لیتی ہے اس کا فائنل کلر یلو بھی ہو سکتا ہے اور یلو کے بعد یہ پرپل کلر میں بھی آ سکتی ہے تو پودے پہ لگے ہی لگے اس کے کلر چینج ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہارویسٹ کر لیا جاتا ہے اور مہنگے داموں بیچا جاتا ہے یعنی کہ یہ وہی ایک شملا مرچ ہوتی ہے جو اپنے کلر چینج کرتی ہے اس کے مراحل ہیں اور اس میں اس کو ہارویس کیا جاتا ہے اور اس کو مہنگے دام پر بیچا جاتا ہے شملا مرچ کے بیج نکالنے کے بعد اب اس کو کبھی بھی سکھائیں نہیں بہت سی ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے ایک یا دو دن سکھانے کا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک یا دو دن رکھ کے اس کو سکھا لیں اور اس کے بعد لگائیں کبھی بھی ایسا نہ کریں اس کے بیجی بڑے نازک ہوتے ہیں اور اندر کا موشتر جو ہے وہ نمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ نہیں اکتے بیج کو سکھانے کا ایک بیس طریقہ یہی ہے سب سے کہ وہ پھل کے اندر اندر سکھیں یعنی کہ جب ہم بھنڈی کے بیج سکھاتے ہیں تو بھنڈی سے نکال کر اس کے بیج نہیں سکھائے جاتے ہیں پوری بھنڈی کو سکھائے جاتا ہے کہ اس کے بیج جو ہے وہ اندر یا اندر پھل کے اندر سکھیں وہ ہوتی ہے اصل بیج پھل میں سے نکال کر آپ سکھا رہے ہیں تو وہ تو خراب ہو جائیں گے بیج وہ نہیں اکھ سکیں گے در میں استعمال کرنے والی مرچوں کے بیج آسانی سے پانچ سے سات دن میں اکھ جاتے ہیں لیکن شملہ مرچ کے بیج کو اگنے میں پندرہ سے بیج دن لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے پیپر ٹاول میٹھڈ کی وجہ سے اس کو اگایا ہے یعنی کہ ایک ٹیشو پیپر کو گیلہ کر کے سارے بیج میں نے اس میں رکھ دیا ہے اس کے بعد میں اس کو ایر ٹائٹ طب میں میں بند کر کے ایسی جگہ رکھوں گی جہاں پر تھوڑی سی دھوپ اس کو ملے یا تھوڑی سی گرمائی اس کو ملے عمومن میں تو فریش کے اوپر رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کو ہیٹ ملتی رہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہیٹنگ پیٹ یوز کرتے ہیں جو الیکٹرک سے چلتا ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر میں نے اس کو اس میں رکھ دیا ہے اور اس کے بعد پندرہ دن کے بعد میں آپ کو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی اور اس سے جو پودے بنتے ہیں اس کو بھی دکھاؤں گی اب بات کرتے ہیں سیزن کی بیل پیپر یا کیپسیکم کس سیزن میں گروہ ہوتی ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کیپسیکم کو گروہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تھوڑے سا تھنڈے انوارمنٹ کی ضرورت ہے یعنی کہ جب موسم میں تھوڑی سی تھنڈ ہو تب ہم نے اس کو گروہ کرنا ہے تو یہ بہت اچھا گروہ ہوگا یعنی کہ ابھی جنوری کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس مہینے میں نے اس کی پلانٹنگ کی ہے اس کے سیڈ جو ہے وہ لگائے ہیں آپ چاہیں تو ستمبر اکتوبر میں اگس میں بھی لگا سکتے ہیں اور مارچ میں بھی اس کے سیڈ لگائے جا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ سردی میں اس کے سیڈ نہیں لگا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ سردی میں اس کے سیڈ لگانے ہیں تو آپ اس کو گرین ہاؤس پروائیٹ کریں یعنی کہ کسی شاپر سے اس کو کور کر دیں شاپر میں سراغ کر دیں یا اس طرح کی کوئی چیز کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد جو ہماری ریڈ بیل پیپر ہیں یعنی کہ جو لال والی شملہ میرچے اس کے بیج جرمنٹ ہو چکے ہیں سارے بیجوں میں سے چھوٹی چھوٹی جڑیں بہار آ گئی ہیں لیکن جو گرین والا تھا اس سے پہلے جو گرین والا میں نے اٹھایا تھا گرین والی شملہ میرچ کو وہ ایک بھی بیج جرمنٹ نہیں ہوا وہ کچھے بیج ہیں وہ بہت ہی مشکل سے جرمنٹ ہوتے ہیں یعنی اپ پاتے ہیں اگر اپ بھی جائیں تو وہ سروائیب نہیں کر پاتے زندہ نہیں رہ پاتے پودے لگانے کا سب سے اچھا رول یہ ہے کہ آپ جتنا بڑا گملہ ہو اس کو اتنا ہی بڑا پودا دیں اگر آپ کے پودا چھوٹا ہوگا تو آپ اس کو چھوٹی سی جگہ پروائیٹ کریں تو یہاں پر میں نے انٹے کے چھلکے لیے ہیں اور اس میں یہ جرمنٹ ہوا ہوئے بیج لگا رہی ہوں جو بیج جرمنٹ ہو چکے ہیں جب ہم ان کو پلانٹ کرتے ہیں پلانٹنگ کرتے ہیں ان کی تو وہ جلی پودا بنتا ہے اگر ہم نے اس کو ڈائریک زمین میں لگا دیا ہوتا تو یہ بیج سے پچیس دن لے لیتا پودا بننے میں اور اس کے بعد بھی سروائیف کر پاتا یہ نہیں کر پاتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جرمنٹیڈ کیپسکم سیٹ پلانٹنگ کی بات کی جائے تو سوائل مکسٹر کی بات کی جائے تو یہاں پر میں نے ففٹی پرسن کوکو پیٹ اور ففٹی پرسن ورمین گم پوز شامل کیا ہے اور ان انڈوں کے اندر میں نے بھر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اندر پریس بھی کر دیا ہے آجے سے زیادہ میں نے یہ انڈے کا چھلکا اس میں بھر دیا ہے اس کے بعد اس میں سیٹ رکھے ہیں سیٹ کو جو ہے نا پیپر ٹیشو پیپر کے سمیتی میں نے اس میں رکھ دیا ہے ٹیشو پیپر سے میں نکالوں گی تو ہو سکتا ہے ان کی نازک نازک سی جڑے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو میں اس کو ٹیشو پیپر کے ساتھ ہی اس کو پلانٹ کر رہی ہوں اس میں اس کے بعد اس کے پر تھوڑا سا یہی سوائل مکسٹر واپس ڈال دیں گے تاکہ وہ سیٹ کور ہو جائیں اور اس کے بعد اس میں پانی لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ میرے جرمنیٹ ہو چکے ہیں یہاں پر سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ شملہ میرچ کے پودے کو پانی کتنا دینا ہے پانی اس کو بہت دھیان سے دینا ہے شملہ میرچ کے پودوں میں سب سے زیادہ فنگس پیدا ہو جاتا ہے اور پانی کی زیادتی کی وجہ سے یہ پودے مر جاتے ہیں وقت سے پہلے ان میں ڈیزیز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ پودے سروائیب نہیں کر پاتے تو شملہ میرچ چائے آپ بیج لگا رہے ہوں چھوٹا پودہ بڑے گملے میں لگا رہے ہوں یا بڑا پودہ اس سے بڑے گملے میں لگا رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں شملہ میرچ کا کوئی بھی کام ہو آپ کو پانی بہت ہی احتیاط سے دینا ہے یعنی کہ جب تک اس کی مٹی خوشت نہ ہو جائے ریپورٹنگ کے بعد تو بھرپور پانی دینا ہے اس کے بعد آپ کو رک جانا ہے ریپورٹنگ کے بعد اور یہ سیٹ لگاتے وقت اس وقت ہمیں اتنا پانی دینا ہے کہ گملے کے نیچے سے ڈینیج ہول سے پانی نکلنا شروع ہو جائے یعنی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اوپر سے نیچے تک جتنی بھی مٹی ہے یا جو بھی سوائل مکچر ہے وہ ہمارا پورا گیلا ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے پانی روک دینا ہے اس کے بعد ہمیں جب ہی پانی دینا ہے جب اس کے اوپر کی سرفیس اوپر کی مٹی یہ جو بھی سوائل مکچر ہم نے استعمال کی ہے وہ خوشک تھوڑا تھوڑا نظر آئے تب بھی ہم نے اس میں پانی لگانا ہے شملہ مرچ کے پودے پہ جب پھول آنے لگیں تب آپ اس کو پانی کم دیں یعنی کہ جب اس کے اوپر کی مٹی خوشک ہو جائے تو اس کے ایک دن کے بعد ہی پانی لگائیں یعنی کہ تھوڑا سا اس کو اسٹریس دیں پودے کو جب اس کے اندر پھول آنے لگیں اس کے بعد یہ پھولوں کو اسٹریس میں آ کر پھولوں کو پھل میں کنورٹ کرنا شروع کر دے گا کیونکہ یہ پودے کی سائنس ہے جب پودہ دیکھتا ہے کہ مجھے اپنے زندہ رہنے کے لیے صحیح چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو وہ اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کرنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جب پھول والا پودہ ہے وہ پھول دینا شروع کر دے گا پھل والا پودہ ہے وہ پھل بنانا شروع کر دے گا تو تھوڑا سا اس کو اسٹریس دینے کی ضرورت ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ نہیں شملہ مرچ کے پودے پر چھوٹی ہی اسٹیج میں آپ کو اچھی فنگی سائیڈ یا پیسٹی سائیڈ لاکر اسپریے کرنا ہے یعنی کہ اس کو کیڑے مار دواؤں کا اسپریے پر لازمی کرنا ہے کیونکہ بہت ہی جلی کیڑے لگتے ہیں شملہ مرچ کے پودے پر چھوٹی ہی اسٹیج میں ہو پودہ ابھی میں چار پتے ہو ایک پودے میں تب سے ہی آپ نے اس میں روٹین بنانی ہے کہ ہر ہفتے اسپریے کرنا ہے پتوں کے اوپر پتوں کے نیچے ڈنڈیوں پہ تہنیوں پہ تنے پہ ہر جگہ اس کو اسپریے کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر پیسٹ اٹیک نہ ہو آپ انتظار نہ کریں کہ ہاں بھئی کیڑے اٹیک کریں جب ہی میں اس کے پر اسپریے کروں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں پھر یہ پودہ سربائیو نہیں کر پائے گا یہ مر جائے گا شملہ مرچ یعنی کیپسکم ایک ہیوی فیٹر پلانٹ ہے ہیوی فیٹر پلانٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ کھانا چاہیے پودے کو تو ہم نے اس کو ہر ہفتے میں پندرہ دن ہر ہفتے یا پندرہ دن تک ہم نے اس کو فٹیلائز کرنا یعنی کی کھات دینی ہے آپ اس کو ایک ہفتے میں گوبر کھات دینے ہیں پھر دوسرے پندرہ دن کے بعد آپ نے اس میں لیف کمپوز دینی ہے یا ورمی کمپوز دینی ہے یا کچن ویسٹ کمپوز دینی ہے جو بھی کمپوز آپ کے پاس گھر میں موجود ہو وہ آپ اس کو ہر پندرہ پندرہ دن کے وفی سے دیں چاہے پانی میں گھول کر دیں چاہے کہ مٹی کی تھوڑی سی کھدائی کر کر اس میں شامل کریں یا جو ہم اپنی کچن ویسٹ جو کمپوز بناتے ہیں پھل سبزیوں کو کچھرے کو گلاتے سڑاتے ہیں میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی بھی اس کے پر آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کچن ویسٹ کو بھی ہم کمپوز بنا سکتے ہیں یعنی کھاد میں استعمال کر سکتے ہیں جب ہم کسی پودے کو بدل بدل کر کھاد دیتے ہیں یعنی کہ ایک ہفتے ورمی کمپوز کچن ویسٹ کمپوز کاؤڈم کمپوز یا کوئی سی بھی کمپوز ہم اس کو دیتے ہیں لیکوڈ کمپوز تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ مٹی کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں ہر قسم کی غزائیت موجود ہوتی ہے اور پودے کو ہماری کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی یعنی کہ اگر ہم نے اس کو ہر قسم کی کھاد دیئے تو اس میں کیلشم کی بھی کمی نہیں ہوگی فاس فورس کی بھی کمی نہیں ہوگی جتنے بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں پودے کو گروہ کرنے کے لیے وہ سارے ایلیمنٹ وہ سارے ازہ جو ہے وہ اس میں مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہمارا پودہ بہتی شان سے بہت ہی اچھے دریقے سے گروہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فرٹیلائزر ہر 15 ڈیز آفٹر 15 ڈیز کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں شملہ مرچ کے پودے بہت ہی سلو گروہنگ پودے ہیں یعنی کہ بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں یہ تب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جب ہم نے اس کی سیٹ پلانٹنگ کر دی یعنی کہ اس کے سیٹ جو ہے وہ مٹی میں بو دیے لگا دیے اس کے بعد 15 سے 20 دن کے بعد اس میں پودہ بننا شروع ہو جائے گے دو پتے نکل آئیں گے اس کے بعد دو مہینے تک ہم نے اس کو اسی لوکیشن میں اسی گملے میں یا جو بھی ہم نے پوٹ لیا ہے انڈے کا چھلکا لیا ہے یا پھر گلاس وغیرہ کے اندر ہم نے سیٹلنگ کی ہے جس بھی چیز میں کیے وہ اسی میں رہے گا دو مہینے تک اس میں رہے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو فائنل لوکیشن میں شپٹ کرنا ہے یعنی کہ فائنل بڑے کنٹینر میں ہم نے شپٹ کرنا ہے تو اس کے اب انڈے کے چھلکے تو اس کے اندر بہت ہی کم جگہ ہوتی ہے اور اتنے سارے سیٹ لگائے ہیں اگر ایک ہی انڈے کے چھلکے میں چار سے پانچ پودے بن جائیں اور میں چاہوں کہ یہ پانچوں پودوں زندہ رہیں اور میں کسی کو بھی اکھاڑ کے نہ پیک ہوں کیونکہ پود سے لوگ ہوتے ہیں انڈے کے چھلکوں میں سیٹ لنگ کرتے ہیں اور جب بہت زیادہ پودے نکل آتے ہیں تو اکثر زیادہ تر پودوں کو نکال دیتے ہیں اور ایک ہی رہنے دیتے ہیں وہ بھی صحیح میتہڈ ہے لیکن ہمارے پاس ہوم لیویل میں بہت ساری جگہ ہوتی ہے تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایک گملہ لینا ہے چھوٹا سے 6-7 انچ کا مٹی کا گملہ اس میں مٹی خات بھر دینی ہے اور اس کے بعد یہ سارے انڈے کے چھلکے جو ہے جس میں پودے بنے ہوئے ہوں گے شملہ میٹس کے وہ اس کے پر رکھ دینا ہے پھر کیا ہوگا دو مہینے تک وہ اسی کے پر رہیں گے دو مہینے کے بعد ہم نے اس پورے گملے کو انڈے کو چھلکے کے سمیت ایک پانی سے بھری بھی بالٹی میں رکھ دینا ہے اور وہ ساری مٹی نیچے بیٹھ جائے گی اور جڑے جو ہیں وہ ہمارے پاس ثابت سالم نکال آئیں گی اس میں سے شفٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہترین پروسیجر ہے جو کہ نرسری میں اپلائی ہوتا ہے نرسری میں کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی تھیلی میں پودا لگا دیتے ہیں وہ لوگ اور کچھی مٹی میں زمین پر رکھ دیتے ہیں جب وہ پودا بھڑتا ہے تو وہ پوری مٹی میں شامل ہو جاتی ہیں اس کی جڑیں اور اس جو زمین ہے اس کے اندر چلی جاتی ہیں وہاں سے وہ اپنے غزائیت پوری کرتا ہے یعنی کہ صرف تھیلی کے اندر ہی نہیں وہ رہتا لیکن نیچے سے جو اس کی جڑیں نگلتی ہیں وہ وہاں سے اپنے غزائیت پوری کرتا ہے وہاں پھیل جاتی ہیں اس کی جڑیں بیج لگائے ہوئے آج پچیس دن ہو گئے ہیں اور پچیس دن کے بعد میں اس کو ورمی کمپوز دے رہی ہوں کیپسکم کی سیوڈلنگ کو ورمی کمپوز دینے کا مقصد یہ ہے کہ ارت ورم بنے ہیں اس میں اور ارت ورم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں مٹی کو already fertilize کرتے رہتے ہیں یعنی کہ naturally قدرتی طور پر وہ fertilize کرتے رہتے ہیں یعنی مٹی کھاتے ہیں اور اپنا فضلہ نکالتے ہیں تو ان کا فضلے کو ایزا کھاد پودا کنزیوم کرتا ہے اپنے اندر اور اس کے بعد وہ بڑھتا ہے تیجی سے ویسے تو چھوٹے پودو کو کھاد دینے کے لیے بیس طریقہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں گھول کر دیں کوئی سی بھی کھا دو لیکن یہاں پر تھنڈ کافی ہے جنوری کا مہینہ ہے اور تھنڈ کراچی میں کافی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پر کھاد دی ہے یہ ہے organic compost یا vermic compost کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو یہ میں نے دیئے آپ چاہیں تو گائیں کے گوپر کی کھاد بھی دے سکتے ہیں کمپوز دینے کا یہاں پر main مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی گرمائی پودے کو ملے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ تھنڈ ہے میں چاہوں تو اس کے پر پلاسٹک کی تھیلی بھی اڑا سکتی ہوں لیکن اس میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں اس کو کھاد دے دوں تاکہ یہ پودے تیزی سے بڑے بھی ہوں اور ان کو تھوڑی سی ہیٹ ملے گرمائی ملے کھاد کی اپنی گرمائی ہوتی ہے اب یہاں پر میں وہ ہرے والے شملہ میرچ کے جو سیڈ ہیں وہ میں کیونکہ ایکسپیرمنٹ ہم نے کرتے رہنا ہے ہم گارڈننگ والے ہیں اور ہم نے ایکسپیرمنٹ کر کے ہی سیکھنا ہوتا ہے زیادہ تر اور پڑھائی کر کے بھی سیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر دونوں چیزیں میں اس کو بھی لگا رہی ہوں پلانٹ کر رہی ہوں اور جو بھی ریزلٹ ہوگا میں اس کو ایک نیکسٹ ویڈیو بناوں گی اور اس میں لازمی آپ کو دکھاؤں یہاں پر میں ایک ٹرانسپیرمنٹ پلاسٹک کے کین کے ڈھکنے سے اس کو ڈھک دوں گی جب ہم نے پلاسٹک کے کین کو ڈیو آئی بنا کر گملا بنایا تھا تو اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ میں نے پھیکا نہیں تھا بلکہ اس کو رکھ لیا تھا اب میں اس کو صاف کر کے اس کے اوپر ڈھک دوں گی اور اس کے ڈھکنے میں بھی میں نے ہول کر دیا تاکہ ائر کی جو سرکولیشن ہے جو ہوا کی اکسیجن کی جو سرکولیشن ہے وہ اس میں ہوتی رہے اکسیجن اس میں جاتی رہے اگر میں اس کو پلاسٹک کی تھیلی سے پیک کر دوں گی اور اس میں بلکل بھی ہوا جانے کا راستہ نہیں چھوڑوں گی تو یہ سیڑ سارے گل جائیں گے یہ اگنے سے پہلے ہی مر جائیں گے تو یہاں پر یہ سب چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے ہمارا تاکہ ہمارے جو جرمنیشن ہے وہ کامیاب ہو اب بات کرتے ہیں شمرہ مرچ کے پودے کو کتنی مرچے لگتی ہیں شمرہ مرچ کے پودے کو نورملی چار سے پانچ مرچے لگتی ہیں جو کہ اپنے فل سائز پہ پہنچ جاتی ہیں بڑی بھی ہو جاتی ہیں لیکن میری سیجیشن یہ ہے کہ ہم جب گملے میں سیڈلنگ کر رہے ہیں کنٹینر گارڈنگ کر رہے ہیں کنٹینر میں پودے لگا رہے ہیں تو ہم اس کے ایک سیلیکٹیڈ جگہ دے رہے ہیں اس کی جڑوں کو ایک حد میں رکھ رہے ہیں کہ اسی حد میں اس کو بڑھنا ہے اس سے زیادہ وہ بڑھ نہیں سکتا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک پودے سے صرف دو یا تین شمرہ مرچے حاصل کرنی ہے دو یا تین شمرہ مرچے پھول کھل جائیں بڑے ہو جائیں ان میں سے شمرہ مرچے بننا شروع ہو جائیں تو آپ اس کے بعد تین شمرہ مرچ کے پودے پھولوں کے بعد آپ جتنے بھی پھول اور کلیاں نکلیں آپ ان کو پنچ کرتے رہے ہیں یہ آپ نے روٹین بنانی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہوگا کہ آپ کا پودے بھی مضبوط رہے گا ہیلدھی رہے گا اور وہ جو شمرہ مرچ تین بن رہی ہیں ایک پودے پہ یہ زیادہ تین ہو سکتی ہیں اور کم سے کم ایک بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کو پڑھ پنٹ کرتا ہے آپ اس نے اس کو کتنا بڑا گملہ دینا ہے اس کو اٹھارہ سے پچیس انچ تک کے بڑے گملے میں آپ کو لگانا ہے سرن ریکوارمنٹ کی بات کی جائے تو شمرہ مرچ کے پودے کو یا کوئی سبھی مرچ کا سبزیوں والا پودہ ہو پھلوں والا پولوں والا پودہ ہو اس کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے علاقے میں آپ کے حساب سے جو بھی دھوپ آتی ہو اس کے پر دو گھنٹے کی چھے گھنٹے کی چار گھنٹے کی جتنی بھی دھوپ میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں پروائیٹ کر سکتے ہیں اس کو پروائیٹ کریں تو یہ بہت ہی اچھا چلے گا جتنی دھوپ ملے گی اتنا یہ اچھا لے گا لیکن جون جلائی کی جو سکت ترین دھوپ ہوتی ہے اس میں آپ پتوں کے پر شاور کریں دن میں دو بار اس کے بعد آپ اس کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا شیڈ پروائیٹ کر دیں یعنی کہ کوئی بڑا پودہ اس کے آس پاس رکھ دیں تاکہ اس کا جو شیڈ ہے اس کا جو سائہ ہے اس کے پر برقرار رہے تو یہ بہت اچھا سروائف کرتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے پودوں کا بہت خیال لگیں ٹیک کیئر